جدو جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آئے میں تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کے تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ خواتین کی طرف سے کوئی فوال بہن نے سوال کے آئے کہ جہاد کے تین لیول ہوتے ہیں ایک جہاد نفس ایک دعویٰ ایک جہاد فی سبل اللہ وہ سارے جہاد فی سبل اللہ ہے بہن کا مطلب میرے حساب سے کہہ کتال فی سبل اللہ جہاد کے کئی درجے ہیں کئی علماء نے کئی درجے دیا جہاد کے تین چار کوئی دس کوئی پندرہ کئی درجے لیکن یہ تین کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں بہنوں کا کیا رول ہے کیا کام ہے جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو اللہ سے دور جاؤ تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے مثال کے طور پر شیطان فرمائیں گا یہ ہجاب کرنے کی ضرورت کیا صرف ڈھکنے کی ضرورت بدن ڈھکنے کی ضرورت جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے یہ شیطان بھڑکا رہا ہے تو آپ جہاد کریں گے خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھاکے تو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ تو یہ جہاد نفس ہوا تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے خواتین کو بھی دونوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں اس کے اوپر عمل کرنے پر اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو وہ ایک قسم کا جہادی ہے اور کئی بات جہاد نفس بھی کہلائیں گا جاتا کہ دعوت کا میدان ہے خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ گیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط سہمیہ دور کرے دعویٰ کرے ہمارے بمبے میں ہمارے ادارے میں اسلام رسلس فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈی زونگ خصوصاً خواتین کے لیے اور اس شعبے میں کم سے کم دس خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں دس مقرر ہیں دس کم از کم جو الحمدللہ نہ ہی بمبے میں ہندوستان کے دگر شہروں میں ہندوستان کے بھار بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے ہیں خصوصاً خواتین کے درمیان اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے عورتوں کا بھی فرض ہے نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے عورتوں کا بھی فرض ہے اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہئے آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں اور جو آخری جو بھین نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے کتال ففی سبل اللہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چپٹر ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی کتال کے درمیان حصہ لیا مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا انہوں نے فرسٹ ایٹ کیا مرم پٹی کی اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ اہود کے درمیان جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نفیب آرہ دلوان اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ ایک خواتین صحابیہ تھی اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں اور وہ گھائل ہوئی اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کی تو چند موقع پہ جب ضروط پڑی عام طور پہ مرد کو اللہ تر جیدہ طاقت دی وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں جب ضروط ہے فرسٹ ایڈ میں مرم پٹی کرنے میں ضروط پڑی تھی جس طریقے سے مثال ہے نصیب آرہ دلوان کی تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے اور جب ضروط ہے مردوں کا حمد حفظائی کر سکتی ہے پوپ دانسہ سو کوشٹن پہلے مائک سے بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال اگر کوئی غیر مسلم بھائی کہیں پر بھی ہوں کسی بھی خطار میں ہوں تو وہ اپنا ہاتھ اچھا کریں اور وہ پہلے سوال کریں اگر دوسرے مائک میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی کھڑے ہوں تو آگے آ جائیں اسلام علیکم ڈاکڑو صاحب ڈاکڑو صاحب میں ایک ریٹائر آرمی آفیسر محمد زیاء اللہ خان میرا نام ہے میں آپ سے ایک کلیریفیکشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والاسرین الانسان الافی خزرین یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the four conditions in this سورہ or not اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وَتَوَاسُو بِالْحَق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کے دعوت بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ امانگ آل دی مسلم اتنے زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں اللہ کے حکامات سے دور ہیں اگر ان کو اللہ کے ان حکامات پر عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وَتَوَاسُو بِالْحَق اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے ان کا مطلب ہے اصلاح دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے غیر مسلم میں بات کرنا مسلم میں بات کرنا لیکن اگر ہم ایک specific خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح اصلاح معنی مرمت کرنا اس کو صدا نہ تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وطوا صحبی الحق میں آ جاتا ہے لیکن اگر ہم safe رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے میں کیا کر رہا ہوں آج کی تارک میں اصلاح بھی کر رہا ہوں دعویٰ بھی کر رہا ہوں غیر مسلمانوں میں تو دعویٰ کر رہا ہوں اکثر مسلمانیں اصلاح کر رہا ہوں کر صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشیشت ہے غیر مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے ضروری ہے اصلاح بھی مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور غیر مسلم میں بھی لیکن اگر آپ safe رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے تو اقدم safe ہے اور جنت میں جانے کے لئے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے تو یہ زندگی ہے آخرت کے لئے امتیان ہے تو اس امتیان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے ہمیں کوشش کرنا چاہے کہ جاتا کہ ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے پرمل کریں بہنوں کی طرف سے کوئی سوال اسلام علیکم میرا نام یسرا ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں دونوں الگ معنی ہیں ٹیررزم مطلب جو دہشتگرد ہے جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے ایکسٹریمزم میس شدت پسند ٹیررزم میں ٹیررزم کرتا ہے جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے اچھے انسان معصون کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے اور بول سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لئے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں میں شدت پسند ہوں حق کے میدان میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ انسانیر سے اچھا بڑھتا ہو کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہیں اس لئے آپ گھرات انسان ہیں کوئی بولینی سکتا